ہیلو ایفریون ویلکم بیک ٹون در ویڈیو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ بہت ہی کمال کی چیز جو کہ آپ کو ضرور پسند آنے والی ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی پلاسٹک پولتین ہو اور اس طریقے کے کیری بیکس ہو تو آپ اس کا استعمال بہت ہی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس بھی جتنے بھی پلاسٹک بیکس ہو تو آپ اس کو پھلکل بھی نہ فکیں اور اس طریقے سے گھر میں اچھے چیزیں بنا کر یوز کریں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن ویڈیو کے سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر میرے چینل پر نئے ہے تو چلی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ون لائک ضرور کریے گا تو چلیے یہاں پر سب سے پہلے کرنا کیا ہے ہم نے کیری بیک جو لیا ہوا تا کپٹے والا وہ ہمیں نیچے سے کٹ کر لینا ہے اور اس کو نیچے سے کٹ کرنے کے بعد اب ہم تین تین انچ یا ڈائی ڈائی انچ کی یہاں پہ سٹرپ کٹ کر لیں گے تو نیچے سے ہی ہم کٹنگ اس کی لگائیں گے تو یہ دیکھیں ایسے کر کے میں نے یہاں پہ پوری لائنز کٹ کر لی ہے سٹرپ اس کی اور اس کو کٹ کرنے کے بعد اب ہم یہاں سے اس کو اوپن کر لیں گے جب یہ اس کو اوپن کر لیں گے تو یہ تھوڑا اور بڑا ہو جائے گا ایسے تو یہ دیکھیں ایسے کر کے میں نے اس کو سارے پٹیاں کٹ کر لی ہے اس کی اور اب ہمیں کرنا ہے کہ اس کے سائیڈ سے کٹنگ کرنی ہے اس کی تو بس ایسے اس کو رکھ کر آپ یہاں پہ اب سائیڈ سے کٹنگ کرنا ہے سٹارٹ کر دیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ فرص اسٹرپ لی ہوئی ہے اس کو ہم یہاں رکھیں گے ساری کو ہٹا دیں گے اور یہاں پہ اس طریقے سے ہم اس کو کٹ کریں گے اوپر سے ہمیں کٹنگ نہیں لگانی ہے نیچے تک ہمیں کریں ایک ان چھوڑ کر ہمیں کٹ کرنا ہے تو یہ دیکھئے پورا ہمیں کٹ نہیں کرنا ہے ایک ان چھوڑ دینا ہے اور ایسے کرتے ہوئے ہمیں اس کی کٹنگ لگاتے جانا ہے تو یہاں پہ سیم ایسے ہم کٹس لگاتے جائیں گے تو دیکھئے میں نے یہاں پہ ایسے کٹس لگائے ہیں اور یہ پورا ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے کٹ لگا کر اس کو کمپلیٹ کر لیا اور ایسے ہی ہم سارے سٹرپ میں کٹ لگا کر کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ دیکھے اس طریقے سے میں نے چھوٹے بھی لائن کٹ کی یہ بڑی بھی اور اسے سمال سائز بھی بگ سائز بھی اور اب ہمیں یہاں پہ ایک سٹک لینی ہے تو یہاں پہ میں نے یہ سٹک لی ہوئی ہے یہ پہلے سے میں نے دکور کیا ہوا تھا اسی چیز میں میں نے یوز کیا تھا تو یہ میں نے لے لیا ہے اور یہاں پہ ہم کرنا کیا ہے اس چھوٹی والی کو سب سے پہلے ہم اوپر کے کورنر میں لگائیں گے تو یہاں سے دیکھئے اس کو ہم بس ایسے پکڑیں گے اور یہاں سے راؤن میں ہم اس کو لگانا ہے سٹارٹ کریں تو اوپر کا جو پوشن ہے وہ ہم اچھے سے کور کر لیں گے اور ایسے کرتے ہوئے ہم پورا اس کو گھما لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے پورا اس کو کمپلیٹ گھما لیا اب ہمیں یہاں پہ کرنا کیا ہے یہاں سے ہمیں اسی دھاگے سے یا پھر کسی بھی ایسے پلاسٹک کی بوری کا میں نے یہ یوز کیا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے پلاسٹک کے یہ تار پڑے ہوئے تھے تو میں نے اس کا یوز کیا ہے آپ اس کی جنگہ اون کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے اس طریقے سے اس میں نوٹ لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں ایسے کر کے ہم اس میں سے نوٹ لگا لیں گے اس کو ڈبل کر کے یہاں سے اس کو ہم کھیچ دیں گے اور ایسے کھیچنے کے بعد یہاں سے ٹائٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کو اچھے سے باندھ لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اچھے سے فکس ہو جائے گا اس کے بعد سیم ایسے ہی ہمیں اور نیچے تک کرنا ہے تو یہاں سے ہم اس کو باندھنے کے بعد اس کو اچھے سے بیچ سے بھی باندھ لیں گے تو یہ بالکل بھی نکلنے والا نہیں ہے اور ایسے ہمیں سیم کرتے جانا ہے اب ہمیں دوسری پٹی لینے ہیں اس کو بھی ہم اس میں جوائن کر لینا ہے یہاں سے ہم اس کو بھی اپن کریں گے اور اس کے بعد اس کو بھی ہم اس میں جوائن کر لیں گے تو ایسے ہمیں لگاتے جانا ہے آپ چاہتے ہیں آپ ٹیپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیپ لگا سکتے ہیں نہیں تو یہ اس طریقے کی دھاگے سے بھی آپ اس کو اچھے سے باندھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں پورے اس کو راؤنڈ راؤن میں گھوماتے جاؤں گی دھاگہ ادھر کی اور ہوتا جائے گا ایسے راؤنڈ راؤن گھوماتے ہوئے اب ہم اور اس کو آگے کی اور کرتے جائیں گے تو بس ایسے کرتے ہوئے ہم اس کو پورا نیچے تک بنا لیں گے جتنی سٹرپ کٹ کی ہے میں نے وہ ساری ہم اس میں لگا لیں گے تو دیکھیں ایسے کرتے ہوئے ہم یہاں پہ اس کو کر لیں گے میں نے یہاں پہ پورا اچھے اس کو لپیٹ دیا ہے اور ایسے اب اور بھی اس ٹرپ ہم لپیٹ دے جائیں گے تو دیکھیں اس کو اب ہم پورا کمپلیٹ کر لیں گے تو یہاں سے دیکھیں میں نے اس کو اتنا بڑا کر لیا ہے اور ایسے ہی ہمیں اور بھی لمبک کرتے جانا ہے یہاں سے اس کو نوٹ کو لگا لینا ہے یہ جب پٹی ختم ہوگی یہاں پہ پھر سے ہمیں سیم نوٹ لگا لینے یہاں سے اچھے سے اس کو باندھ لینے تو دیکھیں یہاں سے میں اچھے سے اس میں نوٹ لگا لینے اور بس ایسے کرتے ہوئے اب ہمیں پورا اس میں سیم ایسے ہی پٹی کو لگاتے جانا ہے اور نوٹ لگاتے جانا ہے یہ پورا ملاس تک لے آئیں گے جتنا آپ چاہے اتنا بڑا بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ اس طریقے سے دیکھیں پورا میں نے کمپلیٹ کر لیا اور اس طریقے سے ہم پورا اس کو باندھتے جائے گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اتنا بنایا تھا اور اب ہم اس کو اور زیادہ لپیٹیں گے تو یہ اور زیادہ نیچے آتا جائے گا اور اس طریقے سے یہ بنتا جائے گا تو بس ہمیں ایسے کرتے ہوئے اس کو پورا کلر میں آپ چاہے تو بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی بیکس ہیں تو آپ چھوٹی چھوٹے کر کے الگ الگ کلرس میں بنا سکتے ہیں تو بس ایسے کرتے ہوئے اس کو یہاں تک ہم لے آئیں گے اور اس کے بعد پھر سے ہم یہاں پر نوٹ لگا دیں گے تو سیم پروسس سے ہم پورا اس کو کرتے جائیں گے اور یہ پورا complete کر لیں گے تو بنانے کے بعد کچھ یہ اس طریقے کا دکھے گا اور اس کے بعد ہم ایکسٹر دھاگے کو cut کر لیں گے یہاں سے اور یہ دیکھئے یہ ہمارا dust cleaner جو ہے وہ بن کر بلکل ready ہو گیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں بلکل 100% washable ہے reusable ہے اور بہت ہی اچھے سے یہ کام کرے گا تو چلیے میں اس کا use آپ کو بتا دیتی ہوں یہ کس طریقے سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ dust cleaning کے لیے بہت ہی اچھا ایک option ہے آپ کے furniture جالے وغیرہ windows پہ یا دروازے کے پیچھے کہیں پہ بھی یہ بہت ہی آسانی سے آپ کے dusting کرتے گا اور یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ کا floor mat ہے تو آپ کے floor پہ بھی کوئی اگر کاغذ وغیرہ ہے گندگی ہے تو وہ ساری چیزیں بھی یہ اچھے سے clean کر دے گا بلکل جھاڑو کی طرح یہ استعمال ہوگا اور یہ دیکھیں اچھے سے یہ clean کر دے گا تو پہلا تو یہ آپ کر سکتے ہیں اپنی floor کے لیے اس کو use اور دوسرا آپ اپنے window کے لیے اس کو use کر سکتے ہیں یہاں پہ اس طریقے کی جالی والی اگر آپ کے window ہے تو آپ اس کو جالی کے اندر اندر تک پورا cleaning کر سکتے ہیں اور یہاں سے دیکھیں اس طریقے سے آپ پورا اس کو ساف کر سکتے ہیں تو دیکھیں سارے جو اس میں گندگی ہے وہ اس میں آ جائے گی اگر آپ کو table کو اسے وہ کرنا ہے clean کرنا ہے dusting table کے اندر تک آ گئی ہے تو آپ اس کو بھی clean کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایسا کر کے ہم پورا اس کی cleaning کر لیں گے اور اس کے بعد اب ہم یہاں پہ اس کو ساف کر لیں گے تو یہ دیکھیں ایسا کر کے آپ پورا اس کو clean کر سکتے ہیں کونے کونے کی یہ dusting اچھے سے کر لے گا دیوال پہ اگر آپ کے paints وغیرہ نکلے ہوئے ہیں تو وہ ساری چیزیں پہ آپ کی یہ اچھے سے گندگی لگی ہوئی ہے تو ساف کر دے گا اور یہ بلکل 100% washable ہے تو آپ اس کو بس ایک بار پانی میں اس کو ڈال دیں اور اس کے بعد یہ clean ہو جائے گا تو بیکار چیزوں سے آپ نئی نئی چیزیں بنا کر اپنے گھر میں use کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو one like ضرور کیجئے گا